السلام علیکم دوستو میں آپ کا کورین لینگویج ٹیچر احمد ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کورین پین ہماری آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے کورین کاؤنٹنگ کو اور ساتھ میں ہم کورین جو ٹائمنگ ہے ٹائم کیسے بتاتے ہیں کورین میں ٹھیک ہے اس کو ہم سیکھیں گے کورین زبان میں جو کاؤنٹنگ ہے وہ دو طرح کی ہے اور دونوں کاؤنٹنگ کو آپ مختلف جگہ پہ یوز کرتے ہیں ایک جو کاؤنٹنگ ہے جس کو سینو کاؤنٹنگ بولتے ہیں وہ آپ کی یوز ہوتی ہے آپ کی ایج بتانے کے لیے اپنے پیسوں کو گننے کے لیے اور بعض دہاب مختلف اور چیزوں کے لیے وہ یوز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹائمنگ کے لیے بھی یوز ہوتی ہے اور ٹائمنگ کے لیے یہ دونوں چیزیں یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے دونوں کاؤنٹنگ جو ہیں یہ ٹائمنگ کے لیے اس لیے یوز ہوتی ہیں کیونکہ ایک جو کاؤنٹنگ ہے وہ آور کے لیے یوز ہوتی ہے گھنٹوں کے لیے اور ایک جو ہے وہ منٹس کے لیے یوز ہوتی ہے ابھی ہم دونوں کو آج اس کلاس میں ڈسکس کریں گے اور جو دوسری کاؤنٹنگ ہے نا پیور جس پہ لکھا ہوئے یہ والی کاؤنٹنگ آپ کی چیزوں کی گنتی کے لیے یوز ہوتی ہے آپ مختلف چیزوں کو گنتے ہیں جیسے آپ کے پاس پین ہے آپ کے پاس دس پین ہے آپ ان کو جب گنیں گے آپ کے پاس بکس ہیں چھے بکس ہیں پانچ بکس ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں جو آپ گننا چاہ رہے ہیں تو اس کو گننے کے لیے پیسوں کے علاوہ پیسوں کے گنتی کے لیے دوسری والی یوز ہوگی ٹھیک ہے اور ایج کے لیے بھی وہ دوسری یوز ہوگی تو پیور جو ہے وہ ہماری یوز ہوگی گنتی کے لیے چیزوں کی گنتی کے لیے تو پہلے ہم پیور کو دیکھ لیتے ہیں پیور میں جو یہ والی گنتی ہے اس کو ایک کو بولتے ہیں ہنہ یہ دیکھئے ہنہ لکھا ہوئے ہیت ہے پہلے پھر آ ہے پھر نین ہے پھر آ ہے تو کیا ہو جائے گا ہنہ ہنہ بولتے ہیں ایک کو اس کے بعد تھل تھل بولتے ہیں دو کو دیگت ہے پھر او ہے پھر ریل ہے تھل ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو نمبر تھری ہے پیور میں اس کو بولیں گے سیت یہ دیکھیں سیت ہے پھر اے ہے ڈبل واول ٹھیک ہے پھر نیچے کیا آ رہا ہے سیت لیکن جب سیت نیچے آتا ہے تو اس کی آواز جو سیت کی سین کی نہیں نکلتی پھر تے کی آواز نکلتی ہے یہ بات آپ مائن میں رکھ لیں تو سیت ہے اس کو بولنے آپ نے سیت اسی طریقے سے جو نمبر فور ہے اس کو آپ بولیں گے نیت نین ہے پھر ڈبل واول اے ہے پھر نیچے آ گیا سیت تو نیچے دوبارہ سے آ ہے تو اس لیے کیا تے کی آواز نکلے گا تو یہ کیا ہو جائے گا نیت پھر پانچ نمبر پہ ہے داسوت یہ دیکھیں دیگت ہے پھر آ ہے پھر سیت ہے پھر آ ہے واول پھر نیچے کیا آ گیا سیت آ گیا تو یہ داسوت داسوت بنے گا پانچ کو بولنے گے اس کے بعد نمبر سکس جو ہے اس کو یہ دیکھئے پہلے آ گیا ای انگ آ گیا سائلنٹ ورڈ کیونکہ یہ سٹارٹ ہو رہا تھا واول سے تو اس کے شروع میں ہم نے ای انگ اس کو ہم نے لگا دیا تو یہ ہے کیا او کے ساتھ جب یو آتا ہے نا یہ وہ والا واول ہے یو پھر سیت ہے پھر او ہے اور نیچے سیت ہے تو یہ کیا ہو جائے گا یو سوت یو سوت بولتے ہیں چھے کو اس کے بعد اگلا ورڈ ہمارے پاس جو نمبر ساتھ ہے وہ ہے الگوپ یہ دیکھئے شروع میں ای ہے پھر نیچے ریل ہے ال ہو گیا پھر ہمارے پاس آ رہا ہے کیوکہ آ رہا ہے پھر او آ رہا ہے پھر بی اپ آ رہا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا الگوپ الگوپ بولتے ہیں نمبر ساتھ کو اس کے بعد ہمارے پاس یو دول ہے دوستو یہاں پر ایک چیز کو آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں شروع میں ہمارا ای انگ ہے جو سائلنٹ ورڈ ہے اس کے بعد لگ گیا یو پھر دیگت ہے پھر او ہے پھر نیچے دو ہے دو کونسے ہیں دو کونسننٹ آ رہے ہیں ایک ریل ہے اور پھر ایک ہے بی اپ یہاں پر جو بی اپ ہے وہ سائلنٹ ہوگا اس کی آواز نہیں نکلے گی اور یہ باقی کی آواز نکلے گی باقی یہ یو دول اس کو اپنے بولنا ہے یو دول اس کو یو دول اس لیے بولنا ہے کیونکہ بی اپ جو ہے انڈ پہ وہ سائلنٹ ہے تو آٹھ کو بولتے ہیں یو دول نمبر نائن ہے نائن کو یہ دیکھیں آ ہے پھر ہیت ہے پھر او ہے پھر بی اپ ہے تو کیا ہو جائے گا آہوپ آہوپ بولتے ہیں نائن کو اور یہ دیکھئے یو ہے پھر نیچے ریل ہے تو یہ کیا ہو جائے گا یول یول بولتے ہیں دس کو ان کو دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھتے ہیں پھر ہم دوسری گنتی کی طرف چلیں گے یہ ہماری پیور جو ہے کاؤنٹنگ وہ ولی ہو گئی ہے جو کہ ہم نے یوز کرنی ہے چیزوں کو گننے کے لیے اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری کاؤنٹنگ کی طرف لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ہماری جو نمبر فور تک یہ ولی کاؤنٹنگ ہے نا ہنا دول سیت نیت جب آپ اس کو صرف اس طریقے سے لکھیں گے کہ آپ کی یہ گنتی ہے تب یہ اسی طریقے سے ہے گی ہنا دول سیت نیت لیکن جب آپ اس کو جملے بھی یوز کریں گے کسی بھی چیز کو کاؤنٹنگ کے لیے جب یوز کریں گے ٹھیک ہے اپنے جملے کے اندر اپنے سنٹنس کے اندر تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو یہ جو ہنا ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے ہن ٹھیک ہے آگے آج ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا جو دوسرا ہے تھل یہ آپ کا تھو رہ جائے گا نیچے سے ریل ختم ہو جائے گا انڈ والے ایک ایک ورڈ اڑ جائیں گے جب آپ نے سنٹنس میں یوز کرنا ہے سیت کو آپ نے سے بولنا ہے ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے جو فور ہے نیت اس کو آپ نے نے بولنا ہے صرف پہلے چار ٹھیک ہے پہلے ہنا ہے تو آپ کا کیا رہ جائے گا ہن پھر تھو لے تو کیا رہ جائے گا تھو پھر سیت جو ہے یہ رہ جائے گا سے پھر نے ٹھیک ہے اس وقت جب آپ نے اس کو پراپرلی یوز کرنا ہے ویسے یہ کاؤنٹنگ صرف اگر آپ کو کوئی بولے کہ صرف کاؤنٹنگ لکھا ہو تو آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے لیکن جب آپ کی یہ کسی چیز میں یوز ہوئے گا نا سنٹنس میں تو پھر اس کو پہلے چار جو ہنسے ہیں ان کو آپ کے انڈ والے ہنسے اڑ جائیں گے ٹھیک ہے ہن تھو سے نے اس طریقے سے آئے گا آگے چلتے ہیں آگے ہماری ووولی کاؤنٹنگ ہے جس کو سینو کاؤنٹنگ بولتے ہیں ال ال بولتے ہیں ایک کو ای نمبر ٹو یہ سمپل جو ہمارا ووول تھا نا ای صرف وہی ہے دو کو یہ بولیں گے ای یہ دیکھیں سیت ہے پھر آ ہے پھر میاں ہمیں تو یہ ہو جائے گا سم پھر چار کو بولیں گے سا پانچ کو بولیں گے او جیسے ہمارا سمپل ووول ہے نا او صرف وہی ہے پھر ہمارے پاس ہے سکس نمبر یہ کیا ہوگا یک یو ہے پھر نیچے کھیک ہے تو کیا ہوگا یک پھر ہمارے پاس چھیت ہے پھر ای ہے پھر ریل ہے تو یہ کیا ہو جائے گا چھل نمبر سیون پھر نمبر ایٹ ہے پھل پھیپ ہے آ ہے ریل ہے تو کیا ہو گیا پھل پھر ہے کھو کیک ہے اور او ہے تو کیا ہوگا کھو نمبر نائن پھر آگے ہے نمبر ٹین نمبر ٹین کو بولیں گے شپ یہ دیکھیں سیت ہے اور جب بھی سیت کے ساتھ ای آئے گا تو وہ شین کے واز نکھلے گا یہ کیا بن جائے گا شپ دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھتے ہیں ال ای سم سا او یک چھل پھل کھو شپ اس میں اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جیسے ہم نے ہنا اتھول میں آپ کو بتایا تھا پہلے جو چار ہین اکاؤنٹنگ اس کو آپ نے اینڈ والوں کو ہٹا کے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم چلیں گے اس کی پروپر یوزیج کی طرف اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کورین ٹائمنگ کیسے جو ہے آپ نے بولنی ہے کیسے لکھنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر کورین ٹائمنگ آ گئی ہے اس کلاوس کو آپ دو سے تین دفعہ جب دیکھیں گے آپ کو پھر کونسپٹ سمجھ آ جائے گا اب ہمارے پاس جو ال ای سمسا والی جو گنتی تھی نا وہ ہماری یوز ہو رہی تھی یہاں پر منٹ میں ٹھیک ہے جی ال ای سمسا والی گنتی آپ کی منٹ میں یوز ہوگی اور جو آپ کی ہنا تھول سیت والی گنتی ہے نا وہ آپ کی یوز ہوگی آور میں گھنٹوں میں ٹھیک ہے یہ دیکھئے ایک بجا ہے ٹھیک ہے پورا ایک بجنے کو آچھا آور جب آپ نے بتانا ہے تو آپ نے شی یوز کرنا ہے اور جب آپ نے منٹ بتانا ہے تو کیا پن یوز کرنا ہے تو کیا ہو جائے گا شی اور پن شی ہے گھنٹے کے لیے پن ہے منٹ کے لیے ایک بجا ہے تو کیا بولیں گے ہن شی یہ دیکھئے ہن اب وہی والا فارمولہ آگیا ہم نے ہنہ نہیں بولا ہم نے ہن بولنا ہے کیونکہ اب ہمیں اس کو پروپر یوز کر رہے ہیں ہم ہنہ بولیں گے اس کو جب ہماری کاؤنٹنگ ہوگی جب ہم اس کو یوز کریں گے ورڈ میں کسی سنٹینس میں تو کیا ہوگا ہن اب کیا بولنا ہے اگر صرف ایک بجا ہے آپ نے بتانا ہے کسی کو تو آپ بولیں گے ہنشی آگے منٹ کوئی بھی نہیں ہے پورا ایک بجا ہے تو ہم نے اس کو بتانا ہے دوسرے بندے کو ہنشی ایسے ہی دو جب بجیں گے تو ہم نے کیا بتانا ہے تھل نہیں بتانا ٹھیک ہے کاؤنٹنگ تھل ہے لیکن ہم بتائیں گے تھوشی 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 کیا ہے دو بج گئے ہیں اسی طریقے سے جب تین بجیں گے تو سیت نہیں بولنا ہم نے ہم نے بولنا سیشی کاؤنٹنگ میں کیا تھا سیت تھا جو آپ کو پہلے بتائیں پہلے چار ہنسوں میں وہی آئے گا نیشی نیشی نہیں بولنا نیشی بولنا ہے اگر چار بج گئے ہیں اگر پانچ بج گئے ہیں تو یہاں سے آگے آپ نے پروپر یوز کرنا ہے کیسے داسو داسو چھی ٹھیک ہے پانچ بجنے کو کہتے ہیں پھر ہے چھ بجنے کو کیا کہتے ہیں یو سو چھی سات بجنے کو کہتے ہیں الگوپشی آٹھ بجنے کو کہتے ہیں یو دولشی یو دولشی میں آپ کو بتایا تھا آخر میں وہ سائلنٹ ہے ٹھیک ہے اور نائن کو بولیں گے آہوپشی تین کو بولیں گے یو شی یو شی گیارہوں کو کیا بولیں گے یہاں سے تھوڑا سا فارمولے کو سمجھئے گا یو پہلے آجنا ہے کیونکہ گیارہ ہیں اور جو دس دس پہلے لکھنا ہے دس کیا ہے یول ہے یول کے آگے ایک لگا ہوا ہے تو ہن ٹھیک ہے یول لکھ کے یول آگے ہے دس اس کے آگے ایک اور ہے تو کیا ہے ہن ہن آپ نے لگا دینا ہے اسی طریقے سے بارہ ہوں گا تو بارہ ہوں گا یول تو لگا دینا ہے ٹھیک ہے تیرہ ہوں گا تو یول سے لگا دینا ہے چودہ ہوں گا تو یول نیت لگا دینا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کا کاؤنٹنگ آگے چلتی جائے گی یول تو یول سے یول نے اس طریقے سے آگے چلتی جائے گی بیس تک اچھا اب ہمارا جو ٹائمنگ کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے منٹ میں منٹ آپ نے بتانا ہے الپن ای سمسا والی گنتی آپ کو آپ یوز کریں گے منٹ میں اگر ایک منٹ ہوا ہے تو کیا ہوگا الپن اگر دو منٹ ہوئے ہیں تو کیا ہوگا ای بن اگر تین ہوئے ہیں تو سم بن سا بن او بن یک بن چل بن پھل بن کھو بن شپ بن یہ شپ سے آگے کیا ہے ای شپ اگر بیس ہیں تو ای شپ ٹھیک ہے اگر تیس ہیں تو سم شپ اگر یہ جو شپ پہنا یہ دس ہے ای شپ کا مطلب ہے آپ کا دو لگ گیا اس کے آگے دس لگ گیا تو کیا ہوگیا بیس ہوگیا ٹھیک ہے سم تین کو بولتے ہیں اور اس کے آگے جب شپ لگے گا تو وہ تیس ہو جائے گا سا شپ سا چار کو بولیں گے اس کے آگے شپ لگے گا تو چالیس ہو جائے گا او شپ او بولتے ہیں پانچ کو اس کے آگے جب شپ لگے گا تو کیا ہو جائے گا پچاس ہو جائے گا اسی طریقے سے یک ہے یک کے آگے شپ لگے گا تو ساٹھ ہو جائے گا یہ بتا رہا ہے کہ ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کونسپٹ کو امید ہے آپ کو سمجھا رہی ہوگی اگر نہ سمجھائے تو آپ مرے سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں بھی دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو میں ریوائز کرتا ہوں آپ کو تاکہ کلیر ہو جائے اب ایک بج کے ایک منٹ ہوئے تو ہم کیا بولیں گے ہنشی الپن اگر ایک بج کے بیس منٹ ہوئے ہیں تو ہم کیا بولیں گے ہنشی ایشپن اگر چار بج کے دس منٹ ہوئے ہیں تو ہم بولیں گے نیشی شپن اگر ہمارے پاس دس بج گئے ہیں دس کو کیا بولیں گے یولشی یولشی اور سمشپن ساڑھے دس بج گئے ہیں ٹھیک ہے سمشپن اسی طریقے سے آپ کی ٹائمنگ کور ہو جائے گی اگر ہاں ایک اور چیز آپ کو بتا دیتا ہوں اگر بیس کی جگہ پہ اکیس منٹ ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پتا ہے آپ کو اگر ایک بج کے اکیس منٹ ہے تو پھر آپ نے بولنا ہے ہنشی ایشپ ایشپ آپ کا ہو گیا بیس اس کے آگے آپ نے ایک لگا دینا ہے ایل ٹھیک ہے اگر آپ کا اٹھائیس منٹ ہے تو پھر آپ نے کیا بولنا ہے پھر آپ نے بولنا ہے ایشپ پھل بن ایشپ آگیا بیس آگے اس کے پھل لگائیں گے تو اٹھائیس ہو جائے گا اس صرف فارمولے کو آپ نے سمجھنا ہے بہت آسان ہے گنتیاں آپ کو یقیناً یاد کرنی پڑیں گی گنتیاں یاد کرنے کے بعد جو ٹائمنگ ہے نا اس کا صرف ایک کونسپٹ ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے ایک تو یہ ہے کہ جو گھنٹے والی گنتی ہے اس کو علیدہ سے یوز کرنا ہے منٹ والی علیدہ ہے دونوں گنتیاں اس میں یوز ہوتی ہیں جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے آپ کی دونوں گنتیوں کی پریکٹس پر ہوتی رہے گی ٹھیک ہے اب دس بچ کے چالیس منٹ ہوئے ہیں تو کیا ہو جائے گا اگر دس بچ کے پینتالیس منٹ ہوئے ہیں تو پھر کیا ہوگا او پانچ کو بولتے ہیں ٹھیک ہے آج کی کلاس میں ہم نے سیکھا ہے کہ ٹائمنگ جو ہے اس کو کیسے ہم نے بتانا ہے اس کے علاوہ ہم نے دونوں جو کاؤنٹنگ ہے نا ہماری سینو کاؤنٹنگ اور پیور کاؤنٹنگ دونوں کو ہم نے کور کیا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر لیں شیئر کر لیں اور میرے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد یہ ہمارا چپٹر نمبر ایٹ میں آ رہا تھا تو میں نے پہلے سے ویڈیو بنا لی اب اس کے بعد میں اگلی ویڈیو جو بناؤں گا وہ ہماری چپٹر نمبر ایٹ کی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ